نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹونسلز کی اکثر موسم جب بدلتا ہے اس سمائے ادکتر لوگوں کو ٹونسلز کی سمسیاں ہو جاتی ہے ہندی میں اس کو گلپ چنڈکا بھی بولتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹونسلز کا ایک بہت رامبان اور گھرے لوگ اپائے جس کی مدد سے آپ ٹونسلز کو پوری طریقے سے گھر میں ہی ٹھیک کر پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی بتر آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نمیدن کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے سرستہ لے اس بٹن کو دوا کر کے آپ ہماری سرستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے اور روج ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں ان سے فائدہ بھی اٹھا پائیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنا ہے ٹونسل کی سمسیہ کے لئے ٹونسل کے لئے ٹونسل کے جو ہونے کا مکھے کارڈ ہے وہ ہے کبج کبج کی سمسیہ سب سے زیادہ جمعے دا ہے ٹونسل کے لئے اس کے علاوہ کو سنکرمڑ بھی سیوک کرتا ہے اس میں تو کبج کا دھیان رکھیں اپنے پیٹ کو ساف رکھیں اور کبج نہ ہونے دیں تو آپ بیسے بھی وہ سب بدلنے پر ان چیزوں سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ کچھ سادہ رنگ گھرلو اپائے بھی ہیں جن کا اپیوک کر کے آپ نشطر طور پر ان سے بچے رہ سکتے ہیں ٹھیک رہ سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے اپائے میں بتا دوں گرم پانی میں آپ کو دو چھٹکی سہدہ نبک ڈالنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے بلا کر دن بھر میں چار پانچ بار کلہ کرتے رہے زیادہ ٹائم بھی کلنے تو کوئی نقصان مالی بات نہیں ہے جلدی آپ کو آرام ملے گا ایک اور بہت کارگر نشطہ ہے فٹکری کا چھون اجوائد کا چھون دونوں کو پانی میں گھول کر گاڑا گاڑا لیپ یدی آپ گلے کے دونوں طرف لگا لیتے ہیں تو یہ تتکال رہت آپ کو مل جائے گی یہ ترند رہت کے لیے یہ دونوں پائے آپ کرتے ہیں اکھٹے تو آپ کو ترند کے ترند پہلے ہی دن میں کچھ گھنٹے میں آرام مل جائے گا اس کے سوا یدی اوپر والے نے اس کے نہ کر پائے تو تلسی کی منجیری کو سہد میں ملا کر صبح سام دو پھر تین ٹائم بھی آپ چاٹ سکتے ہیں اس سے بھی پوری طریقے سے ٹانسل سوک جاتے اور بہت جلدی سوک جاتے سادے پانی میں ادرک کا رس پیسی ہوئی حلدی ملا کر کے رات کو سونے سے ٹھیک پہلے جیسے بچوں کو انہی ٹانسل ہو جاتے تو ان کو تھوڑا سا سوتے سمایہ سونے کے پہلے آپ پلا دیں آدھا چمچ بھی ملا کر پلا دیتے تو صبح تک ان کے ٹانسل میں آرام پڑ جائے گا ایک رام بار ڈوسکا اس کے لیے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا پان کا پتہ آدھا چمچ ملیٹھی کا پاؤڈر اور دو لوگ دو چار دانے پپرمیٹ ان سب کو تھوڑے سے پانی میں اوبالنا ہے ہم کو کارا بنا لینا ہے لگ بگ دو کپ پانی لے جب وہ ایک کپ بچے تب آپ اس کو پھر نکال کر اس کا سیون کریں تو یہ اپائے یدی دن میں دو بار بھی کر لیتے ہیں ٹانسل پوری طریقے سے پہلے دنی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے ایک اور بہت پرانا نسکا ہے ٹانسل کے لیے ادھکتر ہماری دادی دادی یوز کیا کرتی تھی دودھ میں حلدی ملا کر مستر پر اس کو پلا دا یعنی وہی رات کو سوتے سمائے آپ ٹانسل کے روگی کو یعنی حلدی کا دودھ دیتے ہیں تو بھی بہت جلدی زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر ان کو پوری طریقے سے آرام مل جاتا ہے ایک بہتی کارگرم اس کا اور بتانا چاہو گا کچھی حلدی کچھی حلدی گلے کی کف کی کسی بھی سمجھ سیاں کے لیے بہت رام بار کچھی حلدی کا موہ میں رکھ لینا ہے یعنی موہ میں رکھ کر مستر پر لیٹنے کے بعد میں اس کو کچھ دیر موہ میں رکھے رہے ہیں دھیرے دھیرے لار سے یہ مکس ہوتی رہے گی اور اندر جاتی جائے گی یہ یعنی آپ نے دس ویٹ بھی موہ میں رکھ لیا تو صبح جب آپ اٹھیں گے آپ کے ٹانسل پوری طریقے سے سو پرتیست ختم ہو چکے ہوں گے یہ بہت رام بار اپا ہے تو اس کے لیے آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں پان کا پتہ بہت کارگر ہے ٹانسل کے لیے تو اس کا بھی اپائے کر سکتے ہیں یہ کچھ سادھارڈ لیکن بہت ہی اثردار گریلون اس کے منعج آپ کو بتائے ہیں ٹانسل کی سمجھنے کے لیے میڈیو یعنی اچھا لگا تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگے تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ہی میڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ پریبار کے سرستوں کے ساتھ سیار جرور کریں تاکہ ادھک سے ادھک لوگ میڈیو میں بتائیں دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں میڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھردے بات